جس لئے مسلمان بھائیو عالی حضرت برادر حقیقی بولے اللہ یاللہ شاہ کونین جلالت تیری عرش گیا عرش پہ چاری ہے حکومت تیری زور سے بولیے سواب کی نیئے سے زور سے بولیے سبحان اللہ آکھے ایسا ہوں اور مہربانی فرماؤ چلو ایک واقعہ تمہیں اور سنا دیں سنا دیں وہ مزورنا کلہ انسان نہیں ہے جانوران میاں کے وہ مزورنا تجیدہ فیر بھی دیں آپ سے جانوران آلم ہوں پیرا کیوں جو کہتے تھاڑے چیرمین صاحب یہ بیٹھے نے بہترین دوست بڑے بہترین آج بڑے اچھے مزاہد ملکات ہوئی ہے مسائل تکوئی کا یہ بھی اچھے آدم میں مکھڑ نہیں لائے میں انہوں آگت نہیں اچھے بندی طریق نہ کرنا یہ بھول ہے چیرمین نے یہ تا بندہ ہونا یہ تا سیولکی دا نبی پہا تھا غلام ہوئے آچھا بندہ ہوئے نبی حضور تھا غلام ہوئے نبی پہا تھے نارے مارنا لاؤں اسی سے تاڑی میں فلوے چاہ گئے اللہ انہوں چیرمین تو ایمپیے بنا جاتے اس آنوں کیوں لگے دعا دے نڑ کیوں لگے اس طرح اللہ اور عزت عطا فرمائے صحافہ دا جمع غفیر امام علم بی آدھ گفتگوس ہوں دے پہنے صحافہ نڑے گفتگوس ہوں دے نڑے حضور تھا مکھڑا ہوئے حضور تھا چہرہ بندے پہنے اور ایک ایک صحافی دے جلدی آواز ہے ان نظر اللہ وجہ رسول اللہ سونے ہاں ساڑا دے کار دے اکھ ساڑی ہوئے مکھڑا تیرا ہوئے تیروں بندے رہے آکھر مکھڑا تیرا ہوئے مکھڑا تیرا ہوئے مکھڑا تیرا ہوئے دل کردائیں سونیاں ہر ویلے دن وکول بٹھا کہ میں تقدار ہاں لوں لوں میرا یکھیاں ہو جاویں محتاج نہ میں اس اکھ دار ہاں مسلمان بھائیوں ایک کبوتری آگے سامنے بیٹھ گئی سرکار نے فرمائے کھلو جو میرے صحابہ رکھ جو میں جرا کبوتری بھی گل سن لوں نبی جانوراندی بولی سمجھ دے حضور جانوراندی بولی سمجھ دے جانوراندی بولی سمجھ دے سلام کیوں نے سمجھ دے جانوراندی بولی سمجھ دے وہ ساڑھی پنجابی ہردو کیوں نہیں سمجھ ساکتا میرے نبی بولی سمجھ دے ایمپوسیبل چیز کوئی دی جو چاوی میرا سوڑا ہوئی کھلو جو میرے سہابہ کی سونے آن کر میں میں کبوتری دی گل سن لوں حضور نے اپنے کن کو دی چونچ دے نال لازے محفظ سے جا کے بین والی ہو یاد رکھنا بات نات خانہ در آسے نہیں کہوں گا اپنے آپ کو بھی کہتا ہو کہ یہ نات ہوتی ہے جی براہِ راست حضور خود سماعت کرتے ہیں کہ نات میں تماشاں نہ بنا ہوں گا اور آؤنے ہیں کہ داڑی سنی رکھی داڑی دا رکھی ہے نبی پاہ دے سنت ہے نا نیتے آج کل تے رواجب ہو گیا ہے نات مزاق کالے رنگ دی سروار مال رنگ دا خمیر تھا کہ جناب کو نیدے رنگ دی پاک بنے بگا ہو آگے جیدہ اسلام جو کونسیپٹ نہیں کوئی دی میرے نبی نے نیدی پاک کدھر ہی بنی نا پیڑک پاک بنی مالٹا کلر دی پاک گلابی کلر دی پاک کھٹے رنگ دی پاک جیڑا بندہ بنی میرے نبی نے یہ سنت ہے چلو ہوں جو خدا بھی تھے چلو سواب تھے انہوں نے اینہ نہیں تھے ایر میں نبی پاہ دے سنت سمجھ کے رکھی گئے سیرتے ٹکین ہوئے تیجے اللہ یعنی آکے سٹیڈی دیکھ رہے تھے فیروہ نوکسان ہے سمجھائی نہیں جی بات غور کر نظرہ اللہ حکم فرمائے میں لگل سن لوں حضور نے کن قریب کیتا آہا کن قریب کیتا ہے ایک بندہ نے فرمایا اوٹ سا جی حضور فرمایا اوہ فرانے بندہ نو بلا کے لیا جی لئے بندہ آگئے فرما اوہ فرانی زمین کی درخت تیرے نے فرمایا تو ویچھڑے نے جی حضور فرمایا ہے کبوتری تری شکایت لے کے آئی ہے حضور کیا ہندی ہے فرمایا ہندی ہے سونے نے درخت ویچھے نے جنہوں ویچھے نے انہیں پروگرام بنایا ہے درختانوں کٹ لئیے سونے ہو دے درختان جندر میرے چھوٹے چھوٹے بچے گاؤں سلا بنایا ہویا ہے ان کو دو چاہ دن کھلو جائے میرے بچے جوان ہو کے اڑ جانگے پھر درخت وردہ روے مطلب کی انظرنا یار زول اللہ انظرنا میر بانڈی فرماو سونے ہو سرکاہ فرماو پیسے ملکل اللہ درخت دے درخت بھی تیرہ تے پیسے بھی تیرے تیر جدھوں دے بچے جوان ہو کے اڑ جانگے پھر درخت وردہ روی معلوم ہویا مسلمان باہیو انسان ہی نہیں جانبر بھی آگیاں دے پہنے حضور میر بانی فرماو مازار دیکھا جلوال ام ابوبا انظرنا بلکہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے عدو المفرد اندر واقعہ اونٹ جارے سن اونٹھان دی بڑی لمبی لائن لگی اونٹ دیکھ چاوے دیکھ بندہ پیٹھا یہ چوکڑی مارکے پیٹھے چوکڑی دوسری مارکے پیٹھے ہو بندہ بیٹھا بندہ کا انسی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی بیٹھیں بیٹھیں پیر سونگے پیر سونگے ادھانے کافرے آلے گئے پیر سونگے انہاں کہہ کوئی گال نہیں روڑے آلی گال انہوں آواز مار جڑا سارے آلوں پیارا لگدہ عبداللہ ابن عمر نے حضور دے آسدہ نے موں کھا لے یا محمدہ حضور نہوں آواز مار پیروں سے بیلے ٹھیک ہو گیا انہاں کہہ سونے میر پانی فرماؤ منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا ملکے کہلو جنہوں آواز پڑھ لے کہ جنہوں نہیں آوے انہوں کوئی زبردستی نہیں نہیں آوے تو پھر معافی ہے آواز پھر پٹنے ساید ہے آم ملکے جنہوں پڑھ لو منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نئیہ پار لگا جانا موری نئیہ پار جانا آپ نے کیا زمانی استعمال کیتا ہے موری نئیہ پار موری نئیہ پار موری نئیہ پار لگا جانا آپ موری نئیہ پار 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 حضور کیا جاری ہیں یہ آپ نے لکھینے اشار آپ نے غوث پاکتے لکھی ہے یا رسول اللہ آلانا انظر نہ سونیا نظر کرم فرماؤ اگے فرمائے ونیل خافر نعظاب جننے رائینا خیاؤنا باستے دردنا قذاب چلو ایک تانو واقعہ سنائیتے گوست کو میری ختم دی میں سمجھ دار آدمی سمجھ نہ کال لوں کہ پچھے لوگ اور نے پیس ضروری نہیں بھی تو انہوں تو سی سمجھو میں سے تھانے پیسے میں چھڑنا ہی ہوتا جنہوں سارا کام موقع ہے اینج بھی گلپ ہوئی نہیں بلکہ میں ایک باتوں سنا دی انظر نہ سونے نظر کرم فرماؤ اے میں ہی نہیں آکھے کلے پیر سابدہ یا کیدہ نہیں سے آبادہ کیدہ انظر نہ سونے نظر کرم فرماؤ انہوں مدینے جا کے کیاں دے انظر نہ نظر کرم فرماؤ نبی فرمان دے نہیں کہ نہیں بولو حضور فرمان دے نہیں انہوں میں نظر کرم فرمان دے سن فرمان دے نہیں فرمان دے رہنے اور میں نے اپنے اپنے پرائے جاندے ہوتے بھی وہ بھی خالی نہیں ہوں گے اس پر بارگار دے سبان اللہ بولو یہ سارا واقعہ ہے مولانا روم میں لکھا ہے میں نظر جٹ کے طریقے میں سمجھا لے گا پاڑی علاقے چکافلہ جا رہے ہیں سیاہ پاڑا وہاں تے ڈاچیاں تے پچھے تے بی بیاں جہا جا رہے تھے ٹوڑ دیں ٹوڑ دیں پانی ختم ہو جس لئے پانی مک گیا شدت تے پیاس نے جس لئے تڑپایا صحابہ نے حضور نے حضور نے آواز باری انظرنا یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ حضور نظر کرم فرماؤ حضور نظر کرم فرماؤ اجے تیان نہیں کیتا میں آکھا کتنا بزنی جملہ ہے یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ اینی کے ذریعے ہونا ہونے اٹھا منسوخ ہو گیا پہ ہون نہیں اکھنا قیامت تک ہر صاحب ایمان جو کہ سایہ کریم اندہ اطلاع کندا ہے جو دم یہ ارزگروہ کھو سونے انظرنا نظر کرم فرماؤ جلے سے آپانیا کہا یا سیدی یا رسول اللہ میرے پانی فرماؤ کرم لوازی فرماؤ ایڈر سے آپانے پتا رہا ہے ادھر میرا سونا تصریح لیا گیا حضور پانی ختم ہو گیا میرے پانی فرماؤ یا سیدی یا رسول اللہ پیاسے مرگے جانور مرن لگ پینے سوڑے ہیں میرے پانی کرو سوڑے ہیں حضور اے نیا کیا اللہ کلو منگو میں کچھ نہیں کر سکتا بلکہ میری آقا فرمائے میرے گلابوں کی سوڑیا پاڑی دے پرلے پاسے ایک خبسی جارے او دے کلک پانی دا مسکیز آئے انہوں مسکیز سمیت میرے کو لے آئے شاید باقی پہلے سنیوں تو انہوں نے سمجھانا لگا مسئلہ ایک درچہ اشارہ اے او دو باستہ مسئلہ سوڑا کیتا ہے فرمائے سرپٹ کو اڑا نسہا رہے ہیں نسہا جارہے ہیں سرپٹ مقلب بڑی تیزی نل جارہے ہیں فرمائے انہوں میرے کو لے آئے کے آئے ہیں اجھے تیان نہیں کیتا ہے میرے گوھر نہیں کیتا ہے بیٹے بیٹے جو مسئلہ تم سمجھانا لگا سرکار فرمائے ہو بڑی تیزی نل جارہے ہیں انہوں میرے کو لے آئے بندہ موٹر زیگل دے جاندہ ہو رہے ہیں ستر دیس بیٹے کہ میں آکھا صاحب صاحب یا کسی ہو بندہ نو آکھا ہے پتہ نو آکھا بیٹا جاؤ بندہ جارہے ہیں ستر دیس بیٹے پڑھ پڑھو میرے کو بلا کے لے آئے یہ کیونے بلا لے آئے گا یہ پیدا لے وہ ستر دیس بیٹے مونڈے آئے گا ستر دیس بیٹے چلاؤں دے میرے موٹر زیگل دے پندہ ہیتے خیر آئے ہیں شہر آئے ہیں آخر آئے ہیں اللہ معافی عطا فرمائے یہ بہتے اتنے نقصان انہیں بچے بڑھ گئے بچے جو موٹر زیگل دے وہ بے آکے یاد رکھ رہے ہیں پی پچھے کوئی مامیو ڈیک رہی ہے پچھے پیو بھیو ڈیک رہے ہیں جتنے والا نہیں مامی انتظار کر دی پی کوئی پہن انتظار کر رہی ہے کوئی بہنہ ڈیک رہی ہے ممکنے کے خود کفیر صاحب کلہ ہی ہوگئے کلہ ہی ماماں دا پتر ہوگئے تو انہوں ایک خیال کرنا چاہیے بھی میری ماماں میں انہیں رفتار میں چلنا چاہیے واپس منہوں ماماں کو خیر لیا ہے کیوں جی بولو تو صحیح مونڈے اندر مخاطعہ میں پتر موٹر سیکل چلاو کارجرس انہوں آہستہ چلاو کے تو انہوں موززہ کھنگا اگرے کیسے چنگے کھرانگے تھے تیجے سبیٹ انگل اوہ ہوا آتا ہے یا کھنگ یار کوئی شود آئیے لگ دا کسی نہیں لیا کے آیا ہے بہرحال لمینا بات ہو جائے میں کہا جا بلا کے لیا یا کہا جی جناب کو اس حرکت سے سبیٹ میں پیدر کی میں بلا جائے پوتا رکنا ضروری یہ پھر بلائے گا کیوں جی پیغام پھر دے گا جو بندہ رک جائے میری آقا فرمائے جاؤ بلا کے لیاؤ بندہ بہت سبیٹا جاندہ بے فرمائے بلاو ادھر حکم مصطفیٰ آگئی ہے ہموں لے کے لیاؤ ادھر خالقی کائنات نے وقت رو فرما دیتا ہے وقت فرمایا رک جا کیونکہ میرا یاد ہے مو نکل گئے فرمایا رک جا اگے نہ چلی وقت دیا رفتار رک گئی جی تھے میرے یاد تھا میری آقا دا حکم آگیا ہے وہ ہم سی آکھ لو جاؤنے ہیں کئی گھا لے انہیں گے کونی انہاں کہے چل دنوں ساڑی آقا نہیں بلائے انہاں کہے کونی سا دو آڑا آقا انہاں کہے ماہی مدینے والا جگ سارا جان دا ماہی مدینے والا جگ سارا جان دا سوانوی ایسی بڑا جان ہے نواز شریف دابا امران خان آوے ہی آوے زرداری آوے ہی آتا ہے وہ تھے نارے مانک کے جی تھے تو انہاں جان دا ہی نوازی کونی میں آرکا پوچھنا بھی تو انہاں نواز شریف جان دا ہی بولو تو سای کہڑے ماں بارجے پیو بارجے کلی کھا تو اڈیل آیا زرداری امران خان بولو جی تھے تو انہاں جان دا ہی نہیں اوہ دے نارے ماندے بلدے آئے 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 گیڑا تو آئے کارتوں واقف ہے تیرے کہ ساتھ پتہ ہم کی چاہی دے اولاد چاہی دیر حزق چاہی دے سیسے چاہی دیے مکان چاہی دے جنہو آرشاہ دا پتہ نبی اولا بالمؤمنین امین آنفوں سے ہم وہ دے نارے نہیں مار دا کہ دن آئم سا سید نارا ہو دا مارو یہ تو آرشاہ لب نہیں نارا اے تکبیر ہاں تُچھا نارا اے سالے تاج دارے ختمے نبوگا ماہی مدینے والا جگ سارا جان دا ماہی مدینے والا جگ سارا جان دا اکھیان دی تھنڈ نالے چین ساڑی جان دا چالہ دن حضور نے بلایا ہے انہیں انکار کیتا صحابہ زبردستی چکے لیا ہے معلوم یہ ہوا جہاں حکم مصطفیٰ ہو جہاں حضور کا حکم ہو وہاں چونکہ چنانچہ نہیں چلے گا جہاں حکم رسول ہو وہاں تیری تعمیر نہیں چلے گی جہاں حکم رسول ہو اس کو زبردستی بھی نافذ کرنا پڑے تو کرو یہی ایمان ہے اور یہی محبت رسول کا تقاضی ہے نظام مصطفیٰ کی مخالفت کرنے والوں کو وہ جوتے پڑے گے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا قیامت کے دن اور قبر میں بھی جو حضور کے نظام کو نہیں مانتا دراصل اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا نبی دا نظام مالا ہے یا انگریز دا بولو میری نام ران خان نہ کوئی واقفیت نہ نوازیر منو ضرورت تھی کوئی نہیں اویلے بندے تھے کمیں منارے مار دے پر میں مسروع ترین آدمی ہیں میں نبی پاہ دا غلامہ زودن ہو کر تھا تھا میرا نا ہے پیر صاحب بیٹھے نیا ہڑا دیکھتا نا تھا فارغ نہیں وہ بھی تو رہا ہے بردہ حضور نا تھا بردہ بردہ ہے میرے نبی پاہ جینا نظام مصطفیٰ بہتر ہے یا انگریز کا نظام ہاں اسی میں بقا ہے اور یہی وہ نظام ہے جو قبر میں تمہارے کام آئے گا جو حشر میں کام آئے گا اور جو دنیا میں کام آتا ہے چوک کے لئے اندر تکے نہ رو انہیں چیہ رہے مصطفیٰ بکیا حبشی نے جو سرکار رو بکیا بکھی جاندے بکھی جاندے اور میں کیوئے نا پہ انہاں کہا جناب کلو جو بکتے لیندے ہوئی ڈا سونا پڑھ لو بکیا آئے آئے حضور بکتے جناب بکتے لیندے ہو جناب کلو جو بکھی ہوندے اور میں یار تھوڑا پانی چاہید ہے انہیں مشکیزہ سرکار رو پڑھا مجھے سرکار رو پڑھایا ہے نا مشکیزہ میرے حقہ نے فرمایا میرے غلاموں اللہ بھائی کا یا رسول اللہ جیس ہونے حکم آجا را فرمایا مشکیزے لےو برکن لےو پانے پیلو چار مرانوں میں پیلاؤ آپ میں پیلو مشکیزہ ایک مسلمانوں بھائیوں انہیں مشکیزے پار گئے نہیں جس لے مشکیزے پار گئے جاندہا پانی پیلے انسانہ پانی پیلے یار اللہ بکھی ہوندہ ہے بکھی جاندہ ہے بکھی جاندہ سرکار فرمایا میرے صحابہ جیس ہونے فرمایا این نیس ہونے پانی پھلایا چسی بھی کچھ دیو حضور کی دیئے پر میں روٹی دیو صحابہ نے جنہیں جنہیں ٹکڑے سن صحابہ دے کو روٹی دے ٹکڑے دو ٹکڑے کے اسے کو ترینٹ لیا کے وہاں ٹیر لگیا معلوم ہوئے مسلمان تیانہ سننا معلوم ہوئے جیڑا حضور کو لا کے تعمیل حکم مصطفیٰ کرے نبی خوش ہو کے انہوں اپنے یاران کے دردے پکڑے پا کرے ہائے 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 جیڑا حضور کا حکم انہیں نبی خوش ہون دینے ہو دیتے اور جو حضور کا حکم آمتا ہے اس کو صحابہ کے در کے ٹکڑے مل جاتے تو تجیڑا عفقت حکمی کالا بنے اور دا لگر موقہ نہیں موقہ تجیڑا موڑے jsتے بینن والا ہائے 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 لہموں کلا ہمین جسموں کا جسم ہوں سرکار نے فرمایا لہاں تیری میر بانی لے جا سمانا پڑا کری شکری سن انہیں گے سنوڑے ہیں اڈیو بڑا موجزہ وہ Ведь موسلمان موسلمان پہلوں کلمہ پڑھاؤ میرے رکھنا ہبشی قریب آئے سرکار نے دو میں آتھو دے مو گینج کر کے پھیرے دو میں آتھا پھیرے پہلوں کالا سیجدوں ہاتھ میرے نبی دے پھیرے چیرہ چمکن لگ بیا چود ویدہ ہاتھ بمو چیرہ چمکن لگ بیا اللہ مالک کو جسر کیا ہے نا اندھا پچھانے ہی کہو نا موسیقی 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 محمد پوڈی محمد پوڈی پھر جیڑے علی المتعلانوں فرمان اللہ محمد اللہ محمد جس موقع جس مودی شامدہ کورن لازہ کرے گا پھر مولا حسن دی شامدہ کورن لازہ کرے گا یہاں سارا چیرہ ایک مولم بھی آوال ہے ایک پجائے جبکہ ذکری پنچ پنپ پاک ہوئی تھا موتی شتام دیگا ہے جیسے سیدنا فروح کی آدم کے سائے سے شتام دھاکتا ہے کسی پسا جہاں پانچ تن پاک کا نام لیا جائے گا یہ رہا دوڑ لازہ نا پاکستانہ پڑھ لبانا سفاکتا ہے یہ رہا نا ساکتا ہے نہیں 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 پانچ تن پاک کوئی نہیں سمجھو اندروں بایماان اندروں کوٹے ہوں ہی نہیں اندروں کوٹے ہوں ہی نہیں جو اندروں کوٹے ہوں ہی نہیں یہ مننی بارہ امام تلاتے مطالعہ ہوئے کہ دوسرے جمع نہیں تھے عزیدہ رہ گئے یار گئے تاکہ یہ دیکھ پڑا چلی ہے جاؤس پاہ کو تو خوش ہوں گے جنابِ سنگی بھی خوش اللہ بیم جنہوں مولا علی خوش ہوں گے یہاں بچنا بات پہلا امام مولا رہی ہے دوسرا امام مولا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ امام مولا حسین سیدہ امام امام جانرلہ بیم پہلا امام عمر باکر سیدہ امام مولا لے امام ہوں گے دوسرا امام امام مولا حسین نیبین برمان چلاشین سیدہ امام مولانم سیدہ امام مولا عمر باکر مطالعہ تو نہیں ہے مطالعہ کی اس بات نہیں ہے تو یہ بات نہیں ہے تو کم ہم سے آپ نے لوگ سے ہوگی رہا ہے پیانی ہوا ہے جو دولہ سیرے بن کے پتہ آئے وہ ہوتا ہی وہاں میں حسینؑ دولنگی نہیں ہے یہ پوتی ہے سیجدنا سبیتی ہے آپ بھی جسل آپ نے پوتر بھی پوتی بھی بیان کرنا گا شاہدی ہوئی مولا حسینؑ پوتی ممت باکر رہا سیجدنا سنیس کے پتی بھٹی بھی کہ وچوں جل آپ نے جمعہ ہوئی امام جعفر سادس جعفری ہوئی ہوئی ہی سنیس کے پتہ رہا کرونا ہوگا کہتو ہوں جلی جعفر سادس نہیں امام ائس شاہ پھلتے جاب ہوتا ہوئی ہاں 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 کونوں کی شیعات کی نمی بتا ہوئے جعفر سادس نہیں اپنی امام ائس شاہ چھے اچھے اچھے باقی میں کہا تھی ساری ساطے سابت ٹرلے صورت میں، سازی صبر تریکل تیرا مطالعہ کے لئے ہمیں ساٹھ باکی سارے لوگوں ہیں ہمیں ایک بسیم افو جی فرانا بازم آسف ہوگی ہے تو یہ بہت تیرا تیرا کیلئے بارے میں اور خدا دیت قسم چکے نہ بہت کر دی خاندان دن نام پڑھے نہ تم سمجھ لاتے جائے گی دارہ ہی میں لا جرہ کھل دی لا جرہ کھل دی چک چک تک کھل دیتے ہیں چک 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 تک کھل دیتے ہیں کیوں جب کی تک کھل دیتے ہیں پانچ تان پاک سارے ہمارا امام سارے سارے سیہ پاک سارے سارے دیتے ہیں سارے کوئی دوسٹاں نے بھی بڑھی دیتے ہیں ہر سیل خلال دیتے ہیں کوئی چوری شنا پاک نہیں کہ نہ کوئی جناب ہی تھے دونوں بھر مالے یہ تو دکانے ہمیں سنسی تو دلکائے نہ دی آج شاہ رب جانا لاج رگ دینے پنج لگ میری تائیوں میں میری گنگ لگ گری بس سے کموئے نہ دی بطے دی تائیوں میں میری گنگ لگ گری کہہ لو اللہ ملکہ لاج رگ دینے پنج لگ میری تائیوں میں میری گنگ لگ گری آج رکھے دینے پنج لگ میری تائیوں میں میری گنگ لگ گری بس سے کموئے نہ دی بطے دی تائیوں میں میری گنگ لگ گری میری یاد مرائینا مرات فوجی مرس کروا یا رسول اللہ ملکہ لگ گری اللہ کریم میں گری تائیوں میں میرے امین یہ مسئلہ سیارتی ہے کوفتان مسئلہ سیارتی ہے ترکہ وعید اداعا پریجو عقیدہ رسول اللہ تائیوں میں بھی اترکہ کرو نبی اللہ تعالیٰ جنگ لگ چاہو اللہ امان دی توفیق عطا فرمائے بھر مار ادیدہ اللہ 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 اللہ